الحمد للہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و اسنائی بھائیوں نوجوان ساتھیوں و بزرگوں رمضان کے استقبال میں یا احتیاط کے طور پر رمضان سے پہلے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی رمضان سے پہلے سوچے کہ رمضان کی آمد کی خوشی میں یا رمضان کے استقبال میں رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھے یا اسی طریقے سے احتیاط کے طور پر مثال کے طور پر آج چونکہ بدلی ہے اب ایک آدمی یہ سوچے کہ آج اگر چاند نکلے گا بھی تو دکھائے نہیں دے گا تو وہ کیا کرے کہ دوسرے دن احتیاط کے طور پر یعنی جس کو کہتے ہیں سیفتی روزہ احتیاط کے طور پر وہ کل کیا کرے روزہ رکھ لے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے اور کہا کہ یہ درست اور جائز نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ یہ حدیث دیگر کتب حدیث میں آپ کو مل جائے گا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمَّ رَمَضَانَ بِسَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمِنِ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہ رکھے ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی عادت تھی سال کے بارہ مہینہ وہ کچھ مخصوص اور خاص دنوں کے روزے رکھتا تھا جیسے پیر اور جمعیرات کے دن تو پھر کہا کسی شخص کا یہ معمول تھا کہ وہ پیر جمعیرات کے دن روزہ رکھتا تھا تو وہ کیا کرے کہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ اگر رمضان سے ایک دن پہلے مثال کے طور پر جمعیرات پیر ہے تو پھر ایسا آدمی کیا کر سکتا ہے جس کا معمول ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن یہ کہے کہ آدمی استقبال کے طور پر کہ رمضان آ گیا ہے یا خوشی میں ایک یا دو دن پہلے یا احتیاط کے طور پر وہ روزہ رکھے تو یہ درست اور جائز نہیں ہے یہ تو باتیں آج کے درست میں ہم کو اور آپ کو سمجھ لیتی اللہ تعالیٰ مجھکو اور آپ کو جو ہے کہنے سننے سے عطا عمل کے توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ